فَبِعَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم سب کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سورة الرائد ہے سورة الرائد کی آیت نمبر پندرہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَقَرْحَا وَذِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں میں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر نہیں چلتے تھے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین کے درمیان نہیں رہتے تھے اگر رہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی تھا کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذِلَالُهُمْ یہ آیت ان تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑی علامت ہے جو لوگ قرآن و سنت سے اپنے مسائل کو اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کیونکہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات کا سایہ بیان کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق تھے آئیے دوسری آیت اللہ رب العالمین نے سورة النحل کے اندر اشارت فرمایا اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ يَتَفَيَّعُ ذِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهُ وَهُمْ دَاخِرُونَ آیت نمبر ارتالیس اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں دائیں اور بائیں جھکتی ہیں اللہ کو سجدہ کرتی اور وہ اس کے حضور زلیل ہیں کسی بھی بدترین سے بدترین عقیدہ رکھنے والے کو یہ ترجمہ ان کی کتابوں سے دکھا دیں یہ تفسیر القرآن جہاں بھی ملے ان کو دکھا دیجئے ان کا آئینہ انہی کے سامنے پیش کر دیجئے تاکہ ان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے اور کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے وہ بھی معلوم ہو جائے کہ جتنی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کا سایہ ہے ان تمام چیزوں کا سایہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا دوسری بات جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق تھے اس لئے آپ کا سایہ نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے آئے کیا فرشتہ سایہانا ہی ہوتا دیکھ لجے عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ما قال جیئ بأبی یوم احود قد مثل به حتى وضع بين يدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد سجی ثوبا فذہبت اريد ان اکشف عنه فنهاني قومی ثم ذہبت اکشف عنه فنهاني قومی فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقالوا ابنة عمر او اخت عمر قال فلم تبكی فلم تبكی او لا تبكی فما زالت الملائکة تضلہ بی اجنحتها حتى رفع فما زالت الملائکة تضلہ بی اجنحتها فما زالت الملائکة تضلہ بی اجنحتها حتى رفع یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1293 صحیح مسلم حدیث نمبر 2471 ہے ان حوالوں کو یاد رکھیں ہمارے نوجوان اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ سب حدیث اپنی زبانوں پر یاد رکھیں فما زالت الملائکة تضلہ بی اجنحتها حتى رفع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو یا فرمایا کہ مت رو مت رو ایک رونے والی رو رہی تھی یہ جابر بن عبداللہ کے والد کی وفات ہو گئی تھی ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنے پروں سے تضلو بی اجنحتها حتى رفع فرشتے اپنے سائے سے ان کو سایا فرام کر رہے ہیں اپنے پروں سے سایا فغن ہے اپنے پروں سے سایا فغن ہے کیا فرشتے کا سایا نہیں ہوتا ان کے پروں کا سایا نہیں ہوتا اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو کیوں گمراہیاں پھیلاتے ہو گمراہیاں پھیلانا چھوڑ دو اور اللہ رب العالمین کی جو بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو عام کرو آؤ اور بھی ایک حدیث سنا دیتا ہوں یہ صحیح ابن خزیمہ جل نمبر دو صفحہ نمبر 51 ہے اور حدیث نمبر آٹھ سو بانوے ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی رأیتو ذلی وذلکم یہاں تک کہ میں نے اپنا سایا دیکھا اور تمہارا بھی سایا دیکھا حتی رأیتو ذلی اور عربی زبان میں ذل سایا کو بولتے ہیں شیڈ کو بولتے ہیں شیڈ کو بولتے ہیں پرچھائی کو بولتے ہیں اور بھی کسی زبان کا کوئی لفظ مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے آیا اور بیان کر دیتا کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایا دیکھا اسے مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے اور امام ذہبی من نے اس کو صحیح کرا دیا ہے المستدرک لیلحاکم جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو چھپن اسی طرح سے ایک اور حدیث جو مسلمت احمد کے اندر ہے فَلَمَّا كَانَ شَهْرُ رَبِيُ الْاَوَّلِ دَخَلْ عَلِيهَا فَرَأَتْذِلَّهُ جب ربی الاول کا مہینہ آیا تو نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے انہوں نے آپ کا سایا دیکھا یہ امہات المؤمنین کا عقیدہ ہے جو امہات المؤمنین مؤمنوں کی ماں کا عقیدہ نہ رکھے وہ یہودی کا عقیدہ رکھے گا جو امہات المؤمنین امہات المؤمنین سے زیادہ کسی کو نبی سے پیار ہو سکتا ہے نہیں کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو آدمی محبت کے نام پر اور جھوٹے عشق کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدعقیدگی پھیلاتا ہے یقین جانو رب ذوالجلال والاکرام اس کا معاخضہ کرے گا اس کا معاخضہ کرے گا تب قاتل نے سعید جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس ایک سو ستائیس اور اسی کے الفاظ ہیں مسلمت احمد کی جن نمبر سے صفحہ نمبر ایک سو باتیس ایک سو اکتیس ایک ساٹھ میں بھی ہے امام مسلم کی شرط پر سمیس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدہ عیش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي مُنْصِفِ النَّار اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلا دو باہر کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعیہ آرہ آئے یہ ام المؤمنین عیش رضی اللہ تعالی عنها کا عقیدہ مسلمانوں کیا تم قرآن کا عقیدہ اپنانے کے لئے تیار ہو کیا تم نبی انظر مسلم کی بات کو ماننے کے لئے تیار ہو کیا تم امہات المؤمنین کا نبی انظر مسلم کی بارے میں جو عقیدہ تھا اس کو ماننے کے لئے تیار ہو اگر تم تمام باتوں کو ماننے کے لئے تیار ہو تو پھر آج سے یاد رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سے سایہ تھا جس طرح سے تمام چیزوں کا سایہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت جسمانی عطا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ سے بھی زیادہ رقیق اور باریک نہیں تھے کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا ایک باریک چیز کو بھی لیاو تو اس کا سایہ باریک رہے گا مگر معدوم نہیں رہے گا بالکل ہی سایہ نہ ہو ایسا impossible ہے یاد رکھو تمام چیزوں کا سایہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشنی میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی کرنوں میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوتا یہ امہات المؤمنین کا عقیدہ ہے جو آدمی بدعقیدی پھیلاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین صحیح سمت اور صحیح رخ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے عقیدے کی صلاح فرما دے کتاب سنت کا پابند بنا دے اور غلو سے محفوظ رکھ اللہ رب العالمین موسیقی